او یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہٰذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید بن نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں ویزید ابن المعاویہ فاسقن فاجرن قاتلن نفس مولنن بالفسک شاربن خمر اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین دنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آئیے پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے ہاتم تائی کا پوتا جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی کسٹ پر رکھ دوں گا اور آپ جدر بڑھیں گے وہ جان نصاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کے حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترمہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹکڑا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مقروع چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بڑا طویل ہے مدینہ تو رسول چھوڑا اور آٹھ دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے ان کا مسجد مدینے میں وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا سہن ہوتا تھا حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا حضور کے کندوں پہ سواری کرتا رہا اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے سجدوں کو طول دیتے رہے وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کے حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ تو المکرمہ گئے وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شبان ماہ رمضان ماہ شوال اور ماہ زیقاد اور زلحج کے کچھ دن گزارے دو زلحج کو یا ایک روایت میں سات یا آٹھ زلحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا قصہ طویل ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط تھے کوفیوں کے جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہنانا چاہتے ہیں صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا حضرت امام ہمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے روایوں کو لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اگر اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا آپ مکہ تل مکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن پھر بھی آگے بھڑتے چلے گئے کوفہ سے دو منزل دور حربیل یزید ریاہی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مضاہم ہوا اور آپ کو روک کر میدانِ کربلا میں لے گیا آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا جس سے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصلِ اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راز ہیں حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار کے اندر دو محرم کو پہنچے اور نو محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ تھا ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا چونکہ انقار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہار صورت وجود تھی اس لئے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا خیر وقت گزرتا گیا پھر نو کو یہ بات تیہ ہو گئی کہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرتی بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں میں تو قلمت الحق کے علاہ کے لئے میدان عمل میں آیا ہوں آپ نے مقام بیضا پہ خطوہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لئے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيْا اُسْوَا کہ میری زندگی تمہارے لئے ایک نمونہ بن جائے آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ایک نمونہ قرار دیا اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا جو احباب پچھلے اجتماع پہ بوجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جبر سے مفاہمت کر لو لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناراوا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو عشق انسان کو لڑنے کا صلیقہ دیتا ہے محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخدوئی اور کامیابی حاصل پائیں تا قیامت قطع استبداد کر موجِ خونِ او چمن ایجاد کر اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زبحِ عظیم آئد بسر سرخ روح عشقِ غیور از خونِ او شوخیِ ای مصرہ از مزمون او عشقِ غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے ان کے خون میں آپ نے نو کی شب کو چراغ بچھا دیا کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن جان ساروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندو سے بری ہوئی رات تھی ساری رات عبادت میں گزاری ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشقِ رسول کی مستی چھلک رہی ہے تحجد کا وقت ہوا نمازِ تحجد ادا کی شہزادہ علی اکبر نے ازان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجمات نماز تھی ریگستانِ کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے آج کائنات کا وہ انوکھا باب رکم ہونے والا تھا کہ صدیان جس پہ ناز کریں گی فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو یہ تو لڑائی کرے گا سجدے تو ہم کرتے ہیں آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین بن علی کا ہے فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی کٹھی کرنے حسین کے سجدے کی زکاة بھی نہیں بن سکتے جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے کبھی وحب شہید ہو رہے ہیں کبھی ظاہر شہید ہو رہے ہیں کبھی اون و محمد کے لاشے گر رہے ہیں کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے کبھی جوان اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں پھونچتی ہے یا ابا تاہو ادرکنی میرے باپ مجھے پکڑی ہے تو حضرت امام حمام دھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے ارز کرتے ہیں ربنا تقبل منا حاز القربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے معصوم علی اسکر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوے فرات بڑھے اور دو شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا چلو میں خون لے کا آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی یہ بھی تیرے رحم قربان کرتا ہوں حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول کر لے اب آیان و انصار اور اہل بیعت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی اب امام حمام ہاتھ میں تلوان لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اورات میں موجود ہے لوگوں میرا حسب و نصب پہچانو میں کون ہوں میں کون ہوں مجھے پہچانو جلدی نہ کرو نہ حق خون اپنے ذمہ نہ لو میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندوں پر کھلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میرا حق پہچانو لیکن عشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ تھا عمر بن سعد جو ریع کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا وہ حضرت سعد بن نبی وطاس کا بیٹا ہے اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فیدا کا امی وعابی اے ساد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو غزبہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغے برنان جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی تاریخ کے اوراک میں وہ روشن باپ موجود ہیں آواز آ رہی تھی یہ کون زیوہ کار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا چھیدہ ہوا کٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے یہ نبی کا نورِ این ہے حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلہ کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں حق بلند ہوتا ہے باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں باطل بزدل ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے ذرا غور تو کرو بائیس ہزار کا لشکرِ جرار ان کے مقابلے میں جو محتاط روایات کے مطابق برنا بیاسی کی روایت بھی کتبِ تواریخ میں موجود ہے بلہ بہتر افراد جو تین دن سے بھوکے بھی اور بیاسے بھی ہیں ان کے لیے بائیس ہزار کا لشکر کیا مانا رکھتا ہے لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اگر حق میدانِ عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھین سکتی یہ سبق حضرتِ امامِ حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا بہتر افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں اکھتر افراد خاک و خون میں ان کے لاشے مل گئے اب حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میدانِ قربانی آپ نے آخری جو خطبہ اشارت کیا ہے اس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں پھر میدانِ عمل میں آئے ان کو کاٹتے رہے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے پانی کا چلو گھڑا اور لشکرِ اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لئے پانی بند کیا دیکھو آج حوزِ کوسر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امامِ حمام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی پیا دیں ان کو سکینہ کی پیاس یاد آگئی ہوگی جس طرح حضرت علیہ السکر پیاس سے شہید ہوئے وہ منظر یاد آگیا ہوگا اور دوسری بات یہ تھی یہ امتحان تھا اس لئے حضرت امامِ حمام نے پانی نہیں پیا لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں اور پھر یہ ساکھی حوزِ کوسر کے نواسے ہیں اگر یہ اشارہ کرتے تو کوسر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں لیکن امتحان دینا مقصود ہے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ جھٹھے ہوئے ہیں اللہم عات الحسینہ صبرم و عجرم اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے امام رضی اللہ تعالی عنہ جبر کے مقابلے میں ڈھٹے ہوئے ہیں آپ کی تیرے بران ان کا خون چاٹتی رہی پھر انہوں نے یک بار کی آپ کے اوپر حملہ کر دیا حضرت امامِ حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو رکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی آج شہادتِ حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے پانی پانی کی صدا ان کے لبوں پہ تھی نہیں ایسا نہیں تھا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامنِ سبر پر تھامتے ہیں یا نہیں دامتے اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے وہ چیختے اور پکارتے رہے اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے اور جب پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا اس کو قبول کیوں نہ کیا انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا یزید سے پانی کیسے مانگتے وہ تو خود حوزے کوسر کے والی کے نواسے تھے وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے پوری تاریخ پڑھو کربلا کی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے پہ نکلاو آپ نے ہر مشکل موقع پہ سبر کے دامن کو تھامائے اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا ربنا تقبل منہ حاضل قربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دو کم تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے سبر کا امتحان تھا اور جب آپ کے اوپر پیہم تیر برسنے لگے محتاط روایات کے مطابق تیتی زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو ایک سو تیرہ سراخ اس میں تیروں کے تھے اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پہبست ہو گیا گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا چونکہ برچیوں کی نوکوں پر آپ کتی دیر تک مولہ رہے گیا اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کے اس تک کی ہوئی ریت کے اوپر پہشانی رکھی فوارے پھوڑ رہے تھے کائنات دمب خود تھی چرخے کہن کانپ رہا تھا آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا آج تک ہوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا سورج بھی موت چھپا رہا تھا آشورے کے دن یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی دشمنوں کے نرہے میں مصطفیٰ کا نواسہ تین دن کا پیاسہ تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پہشانی سجدے میں رکھ دی اور آخری کلمات یہ تھے اللہمارزن بکذائکا وصبرن علا بلائکا تسلیما لعمرکا سبحان ربی العالی مالک دکھائے عذیتیں آئیں مصیبتیں پہنچیں امتحان آیا حسین اس پہ راضی ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کر لیا تیری رضا پہ راضی ہوا سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے تو حضرت امام ہمام کا سر اس وقت تنہ انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا ایک شخص حرمِ قعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا لبائک اللہم لبائک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی وہ فوت ہو گیا آقا کریم کو خبر دی گئی حضرت امامہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوئے اس حالت میں اٹھے گا اس کے لبوں پہ لبائک کی صدائیں ہوں گی حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تنہ انور سے ان کا سر انور جدا ہوا اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا قیامت تک حسین نماز میں ہے قیامت تک حسین نماز میں ہے قیامت تک حسین سجدے میں ہے قیامت تک حسین کا سر اللہ کی حضور جھکا ہوا ہے اور وقت کے یزیدوں کو للکا رہا ہے وقت کے یزیدوں تم اپنے اپنے دور میں پرپرزے نکالتے رہو گے لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم